بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی الطاہرین اللہم صل على محمد وعالی محمد اشتحاد اور تقلید کے موضوع کے متعلق جو سوالات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو مشتہد ہیں یہ اصول فقہ پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں مسئلہ کا استنباد کرنے میں فتوہ نکالنے میں اصول فقہ علم اصول فقہ پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور علم اصول فقہ جو ہے یہ انسان کی اختراح ہے اہل سنت نے اس میں پہلے تعلیف کی ہے یہ اہل سنت سے لیا گیا ہے جس وجہ سے مشتہد کا فتوہ آج کل مثلاً قابل اعتبار نہیں ہے اس لئے ہم تقلید نہیں کرتے ہیں یہ احتراز حقیقتاً بتاتا ہے کہ احتراز کرنے والا دوسروں سے جو بات سنتا ہے اسی کو بے این ہی میں نوان آگے نکل کر رہا ہے کوئی اس کی اپنی تحقیق نہیں ہے کیونکہ کتنے سوالات احترازات اس کے ایسے ہیں جو تحقیقات سے آرہی ہیں حقیقت سے کوسوں بعید ہیں اب یہی مسئلہ ہے مسئلہ اصول فقہ کا اگر حقیقت دیکھی جائے تو مسئلہ اس کے برعکس ہے مذہب شیعہ کے افتخارات میں سے ہے کہ علم اصول فقہ کی بنیاد شیعہ نے رکھی ہے اس کی پہلی تعلیف شیعہ نے کی ہے اور آئیمہ کے دور میں ہوئی ہے متاخر بھی نہیں ہے اس حوالے سے مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب تأسیس و شیعہ تأسیس و شیعہ لعلوم الاسلام سید حسن سادر انہوں نے جن علوم کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ شیعہ نے سب سے پہلے ان علوم میں لکھا ہے ان میں سے ایک علم اصول فقہ ہے تو اصلا حقیقت سے بہت بعید بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے یعنی اپنے مذہب کا ایک کریڈٹ جو ہے وہ دوسروں کو دے رہا ہے تو آئیمہ علیہ السلام کے دور سے اصول فقہ کی بنیاد پڑ چکی تھی اب تفصیل سے یہ مطلب بیان کرنا ممکن نہیں ہے اختصار سے ارز کروں گا کہ علم اصول فقہ کی جو مہم بحثیں ہیں اگر ان کی بحثوں کو تقسیم کیا جائے تو مہم بحثیں جو ہے وہ پانچ بنتی ہیں مباحث الفاظ ہیں عام خاص کی بحثیں ہیں حجت کی بحث ہے کہ مثلا فلاں چیز حجت دلیل بنتی ہے یعنی مثلا شہرت حجت ہے یا نہیں اسی طرح خبر واحد حجت ہے یعنی کیاس حجت ہے یا نہیں چوتھے نمبر پر اصول عملیہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو شک ہو تو اس وقت ہم برات جاری کریں گے یا احتیاط کریں گے یا سابقہ جو حالت ہے اس کے مطابق عمل کریں گے جس سے استحاب کہتے ہیں تو یہ اصول عملیہ کہلاتی ہے پانچویں بحث ہے تعارض عدلہ کی کہ جب دو حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا دونوں کو نہیں لینا یا ان میں سے کسی ایک کو لینا ہے کس بنیاد پر لینا ہے کونسا مرجح جو ہے اس کی بنیاد پر ہم کسی کو ترجیح دے سکتے ہیں وہ مرجحات کتنے ہیں یہ تعارض کی بحث ہے ان تمام مباحث کی بنیاد عائمہ نے رکھی ہے عائمہ کے دور میں عائمہ نے تعلیم دیا ہے اپنے اصحاب کو اور کئی ایک اصحاب نے اسی دور سے لکھنا شروع کر دی تھی حتی کہ اخباری عالم دین صاحب وسائل شیعہ نے کتاب لکھی تکمیلت الوسائل اس کا نام رکھا الفصول المہمہ فی اصول العائمہ اس کا جو پہلا پہلی جند ہے اس میں دو باب ہیں جو دوسرا باب ہے اس کا کیا نام دیا ہے اس نے لکھا ہے باب الکلیات المتعلق بے اصول الفقہ تمام احدیثیں جمع کی ہیں جو علم اصول سے متعلق ہیں جلد نمبر ایک میں اور باب نمبر دو میں باب کلیات المتعلق بے اصول الفقہ تمام عائمہ کی حدیثیں جمع کی ہیں اب ہم مثل لیتے ہیں پہلی بحث کو مباحث الفاظ کو کب تعلیف ہوئی مباحث الفاظ میں سب سے پہلی حشان بن حکم جو چھٹے امام کے اصحاب میں سے ہیں انہوں نے کتاب الالفاظ کتاب الالفاظ کے نام سے کتاب لکھی آپ مثلا اس کو دیکھ سکتے ہیں فہرست توسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پچان میں پہلی آپ کہتے ہیں اصول جو ہے وہ متاخر ہے اور اہل سنت سے لیا ہے اہل سنت کے ابھی پاس کچھ بھی نہیں تھا علم اصول کا کہ جب مباحث الفاظ کی یہ تعلیف ہو رہی ہے اسی طرح یعقوب بن اسحاق سکیت جو کہ اصحاب جواد علیہ السلام سے ہیں امام علی نقی کی اصحاب میں سے انہوں نے بھی کتاب الفاظ لکھی کہ جس میں مشترک کی بحث ہے ازداد کی بحث ہے اس کے علاوہ مباحث الفاظ ہیں رجال و نجاشی صفحہ نمبر چار سو ان چار پہ اس کا ذکر کیا ہے یہ ہے مباحث الفاظ دوسری بات ہم نے کہا عام خاص ہے کہ لفظ عام آجائے اور دوسرا اس کے مقابل خاص آجائے تو ان کو کیسے جمع کرنا ہے اس کو بھی امام صادق علیہ صلی اللہ و نے اپنے دور میں بھی بیان کیا ہے ان سے پہلے علیہ علیہ صلی اللہ میں اپنے کلمات میں بیان کر گئے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا نحج البلاغ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چودہ محمد عبد کی شرح کے مطابق فرماتے ہیں انہ فی اید ناس حقا و باطلا و صدقا و قذبا و ناسخا و منسوخا و آمن و خاصا و محکم و متشابہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے یعنی احادیث وغیرہ اس میں حق بھی ہے باطل بھی کچھ لوگوں نے اپنے سے جھوٹ بلا ہے صدق بھی ہے قذب بھی ہے اس میں ناسخ و منسوخ ہے اس میں عام اور خاص ہے اس میں محکم اور متشابہ ہے یہ تینوں بحثیں اصولی بحثوں میں سے ہیں کہ ناسخ و منسوخ ہوں تو کیا کرنا ہے عام و خاص ہوں تو کیا کرنا ہے محکم اور متشابہ ہوں تو کیا کرنا ہے اس حوالے سے جو تعلیف آئی ہے ہمارے سامنے پہلی ناسخ اپنے عام اور خاص کی بحث میں ابو سحل نوبختی ہے کہ جو امام اسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں انہوں نے کتاب العموم والخصوص لکھی رجال و نجاشی میں ذکر ہوا ہے یہ مذہب شیعہ کے بڑے علماء میں سے تھا تو لہذا آئیمہ کے دور ہی میں مبایس الفاظ بھی لکھی جا چکی تھی عام خاص کی بحث بھی تیسری بحث ہم نے عرض کیا ہے کہ حجج کی بحث ہے کہ خلان چیز دلیل بن سکتی ہے یا نہیں خبر واحد حجت ہے یا نہیں تو اس کی بنیاد خود قرآن نے رکھی ہے اگر فاسق خبر لے کر آئی تو تحقیق کرو یعنی اگر فاسق نہیں ہے سکہ ہے تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے قرآن دے رہا ہے مطلب آئیمہ نے اپنے دور میں اس بات عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ سکہ بندہ ہماری طرف سے آکر خبر دے تو اس کو قبول کرو مثلا امام اسکری نے فرمایا عمر میرا سکہ ہے جو میری طرف سے لے آئے تو میری طرف سے لے آئے ہے جو میری طرف سے بات کرے تو میری طرف سے ہوگی کیوں چونکہ سکہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام علی اسلام اشارہ کرے کہ جب سکہ خبر لے کر آئے تو قبول کرو سکہ نہ ہو تو پھر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سکہ کی خبر کا حجت ہونا آئیمہ اپنے دور میں اس کی طرف ترغیب دلا رہے ہے اور اس میں پہلی پہلی جو تعلیف آئی ہے اس بحث میں خبر واحد اور اس رجال نجاشی صفحہ نمبر 63 پہ اس کا ذکر آیا ہے شہرت کو ہم لیتے ہیں کہ شہرت حجت ہے یا نہیں اس میں بھی امام سادق نے اس کی بنیاد رکھی ہے مقبول عمر بن حنزلہ القافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 67 اس میں امام علیہ سلام سے جب یہ پوچھتا ہے کہ اگر دو بندے اور دونوں آپ کی حدیث لے کر آتے ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حکم مجمع علیہ اس کو لے لیا جائے وہ کہتا ہے کہ ینظر الہ ما کانا روایتہم انہ فی ذالک اللذی حاکم بہی المجمع علیہ من اصحاب فی یعخد بہ ویترک شاد اللذی لیس بے مشہور جو مجمع علیہ ہے یعنی جو مشہور ہے اس کو لے لے اور جو شاز ہے اس کے مقابل اس کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے کہ شہرت کی حجت شہرت روایی کی حجت امام علیہ صلی اللہ سلام اپنے دور میں بیان کر کے گئے ہیں کیا حجت ہے یعنی یہ بھی امام صادق علیہ اس کی حجت کی نفی کر کے گئے کہ یہ حجت نہیں ہے مثلا کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ستاون پہ لکھا ہے ابان ابن تغلب سے فرمایا امام علیہ سلام نے ایک خاتون جو اپنے خاص ایام کی وجہ سے نماز اور روزہ نہیں کر سکتی تو وہ اپنے روزے کی قضا کرتی اور نماز کی نہیں کرتی حالانکہ کیاس ہوتا تو دونوں کو کرنا چاہیے تھا یا دونوں کو نہ کرتی اگر سنت میں کیاس کیا جائے موحق دین دین ختم ہو جائے گا تو امام نے بنیاد رکھی کہ کیاس ہو جاتا نہیں ہے ابو ساحل نوبختی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام حسکری علیہ السلام کے دور میں تھے انہوں نے کتاب لکھی ابتال القیاس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بحث اصول کی عائمہ کے دور میں تدوین ہو چکی تھی جہاں تک اصول عملیہ کا تعلق ہے تو استصحاب کے حوالے سے اصول عملیہ میں ایک استصحاب ہے یعنی سابقہ حالت کو باقی رکھنا شک کی صورت میں کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 463 پہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ استصحاب کے حوالے سے فرمایا ہے وَلَا يُنْقَدُ الْيَقِينُ بِشَكْ وَلَا يُدْخَلُ شَكْفِ الْيَقِينُ یقین کو شک سے نہیں توڑا جاتا اگر پہلے یقین تھا اور اب شک ہو رہا ہے تو نہیں توڑا جائے گا اور شک یقین میں داخل نہیں ہوتا تو امام نے استصحاب کی بنیاد رکھی ہے لوگوں اپنے اصحاب کو تعلیم دیا ہے کہ جہاں بھی ایسی صورتحال ہو تو صابق یقین پر عمل کریں براعت ہے تو اس کے حوالے سے اللہ کے رسول بنیاد رکھ کر گئے ہیں کہ تیسو خسال میری امت سے نو خسال اٹھا لیا گئے ہیں ان میں سے ایک فرما مالا یالم جو نہیں جانتے میری امت سے اس کا اقاب اٹھا دیا گیا ہے جو چیز چیز کو نہیں جانتا ہے اسی طرح احتیاط ہے تخیر ہے ان کے بارے میں بھی روایات عیمہ سے سادر ہوئی آخری بات جو ارز کیا ہے کہ اصول میں کی جاتی ہے وہ تعارض کی بات ہے کہ دو دلیلیں اگر ٹکرا جائے تو کیا کرنا ہے یہاں بھی امام علیہ السلام ہی نے اپنے دور میں اس کا علاج بتایا ہے مقبولہ جس کا ہم سابقہ حوالہ دے چکے ہیں کہ اس میں امام علیہ نے نکل کیا ہو یعنی اگر سکات نہیں ہے ایک میں تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو آپ طریقہ بتا رہے ہیں کہ دو حدیثیں ٹکرا رہی ہیں مشہور ہے لے لے اگر دونوں مشہور ہیں تو دیکھا جائے جو سکات کی ہے اس کو لیا جائے دوسری کو نہ لیا جائے اگر دونوں سکات سے ہے تو جو قرآن کے موافق کو اس کو لے لیا جائے دوسری کو چھوڑ دیا جائے جو مخالف ہو عامہ کے اس کو لے لیا جائے دوسری کو چھوڑ دیا امام خود تعلیم دے رہے ہے کہ دو دلین اگر تکرا جائے تو ان میں سے کیسے کس کو ترجی دینی ہے اور اس میں جو پہلی پہلی تعلیف ہے وہ عیمہ کے دور میں آگئی تھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے ابن ابی عمیر رجال النجاشی نے صفحہ نمبر 326 میں لکھا ہے کہ ابن ابی عمیر نے کتاب اختلاف الحدیث لکھی تھی کتاب لکھی کہ اگر حدیث مختلف ہو جائے اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے یونس بن عبد الرحمان ہے فیرست توسی میں لکھا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو بار ہاں کہ اس بندے نے بھی کتاب اختلاف الحدیث و مسائل تحریر کی تھی یہی وجہ تھی کہ غیبت صغرہ کے بعد بہت جلد ہی علم اصول فق میں وسی پیمانہ پر تعلیفات آنے لگی مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو منصور سرام نیشہ پوری جو کہ کرن سالس میں ہے تیسری صدی ہجری کا ہے اس نے کتاب ابتال انکیاس لکھی فرست توسی میں پانچ سو اسی طرح محمد بن احمد بن دعود تین سو اٹھاس سٹ پہ اس کی وفات ہوئی ہے رجال و نجاشی صفحہ نمبر تین سو چوراسی پہ لکھا ہے کہ اس بندے نے کتاب الحدیثین مختلف ہیں اس ٹاپک پہ کتاب لکھی اس کے بعد سلسلہ جاری رہا شیخ مفید نے علم اصول فوائد میں درج کیا ہے اس پورے بحث کو کئی ایک بحث ہیں اس میں اس کے بعد سید مرتضی علم الہدا نے اپنی کتاب ذریعہ شہرت الافحاق کتاب لکھی علم اصول میں اس کے بعد شیخ توسی رحمت اللہ انہوں نے عدد اصول کتاب لکھی دو جلدوں میں علم اصول کا پورا دورہ ہے اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا لہذا یہ کہنا بالکل حقیقت سے دور ہے کہ اصول اور فقہ اہل سنہ سے لیا گیا ہے یا اصول اور فقہ جو اس میں انسان کے اقل کی اختراح ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم اصول کی بحثوں کی اصول جو ہے ان کی وہ عیمہ علیہ سلام سے صادر ہوئی ہے بلکہ کئی ایک بحث انہی کے دور میں تدوین بھی ہو گئی تھی متاخرین نے انہی بحثوں میں وسعد دی ہے ان میں وسعد دی ہے زمانے کے تقاضی کے مطابق جس طرح ہر علم میں ایسا ہو رہا ہے تقاضی کے مطابق ہر علم تحقیقیں بڑھ رہی ہیں وسط آ رہی ہے چونکہ ادھر سے حاجت بھی بڑھتی جا رہی ہے لہذا یہ کہنا کہ علم اصول اورو سے لیا گیا ہے یہ اپنے مذہب کے ایک کریڈٹ کو دوسروں کی طرف نسبت دینا ہے